عن جندب ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ قال صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحری ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل ان يصلی فلیذبح اخرى مکانها ومن لم يذبح فلیذبح بسم اللہ اس حدیث کا موضوع بھی پچھلی حدیث والا ہے ایک نماز عید سے قبل جانور زبا کرنے کا کیا حکم جندب ابن عبداللہ البجلی اس حدیث کے راوی ہیں رواد ہیں کہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر یعنی نحر والے دن قربانی والے دن عید کی نماز پڑھائی ثم خطب پھر خطبہ ارشاد فرمایا ثم ذبح پھر آپ نے اپنا جانور زبا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جانور بھی عیدگاہ میں ساتھ لاتے تھے اور وہیں زبا کرتے تھے صرف صحابہ کو تعلیم دینے کیلئے تاکہ صحابہ زبا کو دیکھیں زبا کی کیفیت کو دیکھیں اور اس معاملے میں بھی میری سنت کی اقتداء کریں اور میرے طریقے کی پیر بھی کریں یہ اس کا اصل مقصد تھا باقی قربانی آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اپنا جانور زبا کیا کرتے تھے صحابہ کے سامنے اور ان کی موجودگی میں تاکہ قربانی کے تعلق سے بھی وہ میری اقتداء کی تقادے پورے کریں وقال اور فرمایا من ذبہ قبلہ یصلیہ فلیزبہ اخرہ جس شخص نے نماز سے قبل اپنی قربانی کر لی ہے وہ دوسری قربانی کرے اس کی قربانی نہیں ہوئی اس کا عظم کچھ بھی ہو ارادہ کچھ بھی ہو نیت اور سوج کچھ بھی ہو اور طلب کچھ بھی ہو دوسری قربانی کرے وہ قربانی قبول نہیں ہوئی فلیزبہ اخرہ مکانہ اس کے جگہ دوسری قربانی کرے ومن لم یزبہ فلیزبہ بسم اللہ اور جس شخص نے نماز سے قبل اپنی قربانی زبا نہیں کی اب چونکہ وہ نماز پڑ چکا ہے یادہ اللہ کا نام لے کر اپنا جانور زبا کر لے صحیح بخاری کے ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کیلئے جا رہے تھے اب وہ بردہ بن نیار کے گھر کے پاس سے گزرے تو اس کے گھر کی نالی سے خون بہتا دیکھا آپ جو خون اس کے گھر سے آ رہا تھا آپ وہاں رک گئے یہ خون کیسا ہے ابو بردہ کو بلایا پوچھے یہ کیسا خون ہے تب انہوں نے انکشاف کیا کہ میں نے اپنا جانور زبا کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بردہ کو بھی تعلیم دی اور پھر عید کے میدان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں اس مسئلے کا ذکر کیا کہ ممکن ہے ابو بردہ والعمل کسی اور نے بھی کر لیا ہو تاکہ اصلاح ہو جائے وہ جو صحیح طریقہ ہے دین اسلام کا شریعت متوہرہ کا اس کو لوگ سمجھیں اور اس کو خبول کریں جائے جائے